بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس آج ہمارا نیکس ٹاپک ہے سیکنڈ ٹائپ آف پرماننٹ ٹیشو جو کہ بیٹا آپ کی بک میں ہمارے پاس گراؤنڈ ٹیشوز کے نام سے ہے کس نام سے ہے؟ گراؤنڈ ٹیشوز کے نام سے ہے بیٹا دیکھو ہم نے پریڈیس لیکچر میں اپیڈرمن ٹیشوز کے بارے میں پڑھا تھا اور اپیڈرمن ٹیشوز کے بارے میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ اپیڈرمن ٹیشوز are also the type of simple ٹیشوی اپیڈرمن ٹیشو بلکہ پرماننٹ ٹیشو کہہ لو پہلے کیا کہہ لو اور پرماننٹ ٹیشو کون سے ٹیشوز کی ٹائپ ہے simple ٹیشوز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا یہ ایسے سلس ٹیشوز ہوتے ہیں made up of single kind of the cells made up of single kind of the cells پھر simple ٹیشو کے اندر دو ٹائپ پڑھیں permanent ٹیشو ہے پرماننٹ ٹیشوز میں ڈیوائیڈ ہونے کی صلاحیت لیکن پرماننٹ ٹیشوز میں ڈیوائیڈ ہونے کی صلاحیت پھر پرماننٹ کیا کہ کتنی ٹائپ پڑھیں epidermal ground and spore epidermal پریویس لیکچر میں پڑھیں جو سکن تھی پلانٹ کی جو epidermal cells تھی جو آؤٹر کورنگ تھی پلانٹ کی اب ہمارے باس دوسرے ہیں جو ground ٹیشوز ہیں بیٹا یہ کیا ہے ground ٹیشوز وہ کہتا ہے these are the types of simple ٹیشوز یہ simple ٹیشو کی ٹائپ ہے ference rolle ہمیں بھی پتہ ہے کہ بھائی یہ simple ٹیشو کی ٹائپ ہے اور ہمیں تو ایک اور بھی بات پتہ ہے کہ simple ٹیشو کے اندر بھی یہ permanent ٹیشو کی ٹائپ ہے simple ٹیشو کے اندر یہ permanent ٹیشو کی ٹائپ ہے لیکن بیٹا وہ کہتا ہے کہ جو سیلز ہیں ہمارے پاس ground ٹیشو these are called peran call paren回قش The cells of the ground tissues are known as paren ہماری بڈی میں کون سے تھے ہماری بڈی میں موسٹ اپنڈنٹ کون سے تھے گراؤن ڈی شیوز کے سلز ہنے انہیں گے پھر پڑا تڑی نے پانچ اپنے پہنڈ پہنگ قائما سلز فندنٹ کون سے تھے اگر یہی پھرائنڈ کائما سلز میرے پتوں me ہوں پہن پہنڈ پتوں میں تو پھر ان کا کیا فنکشن ہوگا ان کا فنکشن یہ ہوگا بیٹا they will perform the process of photosynthesis یہ کیا کام سارے جام دیں گے photosynthesis اور آپ نے یہ بات بچپن سے پڑی ہوئی ہے کہ leaves کے اندر کیا ہوتی ہے leaves کے اندر ایسے کون سے cells ہوتے ہیں جن کے اندر photosynthesis ہوتی ہے mesophyll cells کون سے cells ہوتے ہیں بیٹا so mesophyll cells if these یا parentimer cells they are known as and these mesophyll cells perform the process of photosynthesis آپ سے کوئی پوچھیں کہ بھائی epidermal tissue کا کیا کام تھا ہم بتائیں گے protection کیا کام تھا roots میں تھے تو water کی absorption mineral کی absorption stem اور leaves کے اوپر تھے تو انہوں نے cutan secrete کرنی تھی اور protect کرنا تھا water loss سے بچانا تھا evaporation سے بچانا تھا پلانڈ کو اب جو ground tissues ہیں ان میں parent chima cells ہیں parent chima cells most abundant ہیں اور ان کی جو بیٹا کیا کہتے ہیں اس کو leaves کے اندر presence ہے تو leaves میں جب یہ parent chima cells ہوتے تو ان کو نام دے دیتے ہیں کیا نام دیتے ہیں mesophyll cells کیا نام دیتے ہیں mesophyll cells اور ساتھ میں کہا ہم نے کہ یہ function کون سے perform کرتے ہیں photosynthesis کا function perform کرتے ہیں کون سے function perform کرتے ہیں photosynthesis کا function perform کرتے ہیں اچھا اب وہ کہتے ہیں ذرا ایک اور بات پڑھ لیں function کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ باقی جگہوں پر اگر parent chima cells باقی کون سی جگہ رہ گئے leaves کے علاوہ stem roots یہ چیزیں رہ گئے کہ دون مہین چیزیں اگر باقی جگہوں پر ہیں بیٹا parent chima cells they will perform the process of respiration they will perform the process of respiration رہ گئے photosynthesis respiration and protocenthes لیکن اگر وہ صرف پتوں میں تو پھر کیا کام ہے اور اگر leaves کے علاوہ باقی جگہ پھر ہے respiration and respiration اب اب اگر تھوڑی سی cell specification تو بتا دو یہ cells کیسے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھو یہ cells تو بڑے نرم و نازک ہوتے ہیں thin world ہیں بٹا کیسے cells ہیں یہ thin world کیسے cells ہیں thin world باری پتلی cell کی دیواریں پتلی ہیں جس کا مطلب plant cell کی جو cell wall ہے اس میں صرف کون سی cell wall ہے primary کون سی ہے primary اس میں کون سی نہیں ہے secondary اور جب secondary cell wall آ جائے گی تب ہمارے پاس plant کی cell wall thin ہو جائے گی thin ہو جائے گی thin اور secondary cell wall کون بناتا ہے lithium کون بناتا ہے primary کون بناتا ہے cellulose primary کون بناتا ہے secondary کون بناتا ہے thin تو وہ کہتا ہے یہ thin world جس کیا ہوگی primary wall اچھا اس کے علاوہ وہ کہتا ہے they have the large vacuole they have the large vacuole ان کے اندر vacuole جو ہے وہ بیٹا کیا ہوتا ہے large vacuole کیا ہوتا ہے large vacuole اور وہ large vacuole کس چیز کی سٹوریج کے کام آتا ہے خود کی اور آپ کے پتا ہے water بغیرہ بھی اس میں جو ہے وہ vacuole میں سٹور کیا جاتا ہے clear یہ بات large vacuole ہے کیا یہ ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں ڈیوائیڈ نہیں ہوتے لیکن ایک سپیشل ٹائپ پیرنگائیمہ سیلز کی وہ میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل دیتا ہوں اس کی کہ وہ ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں thin wall ہیں large vacuole ہوتا ہے ان کے اندر اور تیسری بات بیٹا وہ کہتا ہے اگر ان سیل کی شیپ دیکھیں تو جنرلی these cells are spherical these cells are spherical spherical mean goal ہوتے عام طور پر یہ سیل اگر اکیلا دیکھ رہے تو کیسا نظر آئے گا spherical goal نظر آئے گا but these cells are flat at the point of contact یعنی اگر اس کے ساتھ دوسرا سیل بنانے تو یہاں سے یہ کیسے ہو جائیں گے بٹا یہاں سے کیسے ہو جائیں گے جہاں پہ دوسرے سیلز کا connection بن رہا ہوگا وہاں سے کیسے ہو جائیں گے بٹا flat ہو جائیں گے وہاں سے کیسے ہو جائیں گے these cells are generally spherical but flat at the point of contact جہاں پہ contact میں وہاں سے کیسے ہو جائیں گے flat عام بور پہ کیسے ہوتے ہیں in کے در جو walls کیسے ہوتی ہیں جو بڑا ہے کیا سٹور کرتا ہے سٹور کرتا لیبز میں سیلز کا کیا کام ہوتا ہے اور اگر باقی جگہ پر ہے وہاں پہ کیا کام ہوتا ہے ایک اور چھوٹی سی بات وہ کہتا دیکھو جیسے کبھی ہمیں انجری ہو جائے ہمیں چوٹ لگ جائے ہمیں زخم ہو جائے سکن پہ ساری زندگی گڑا ویسی رہتا ہے وہ فی لف ہو جاتا وہ سیلز دوبارہ سے ریجنری ہو جاتے ہیں چھوٹ وہ دوبارہ سے سیلز زخم کو بھر دیتے ہیں اسی طرح وہ کہتا ہے اگر پلانٹ کو کوئی انجری ہو گئی ہے تو کچھ سپیشل کائنڈ آف پیرن کائمہ سیلز ہیں کچھ کس کام آئیں ہوتے ہیں زیادہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے زیادہ ڈیوائیڈ کوڑی بہت ڈیوائیڈ ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن یہ کس کام آئیں گے پیٹا ریپیرنگ کے کس کام آئیں گے پیرنگ پلانٹ سیلز کی 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 کریں گے پیرنگ کریں پلانٹ سیلز کی کی ریپیر gloves پھر یہی پیرنگ ہوتا ہے آگر یہی پیرنگ ریکھر پیرنگ پیرنگ وٹ بڑا سیلز میں موڑ آگر سیلز کام ہوتی کب کام جبکہ انڈیٹی کو کیا کر Rou empreر کرنا ہے مارے پاس 80 vertebra genau ڈیشو 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 میڈوب پران بمک کہم، نیخ ڈیشو enterprise ڈیش ITGe ٹیشو سیمپل اٹیشو ڈیشو میڈوب فاس اجی آرکت غرام تش شدری پہرانکھین کائم ک سل those are the most abundant ڈیشو ڈیشوز و آرکت گرم دور پہ دیشو جاً ، دیشی کے ساتھ اٹھنیاون اندازر پارٹس تیار سائٹس آف ریسپریشن اینڈ اب یہ ڈیاغرام بنی ہے نظر آ رہی ہیں عام طور پر گول گول ہے لیکن جہاں سے ایک دوسرے ایک سا ٹچ کر رہے ہیں وہاں سے فلیٹ ہو گئے ایسا کہتا ہے کہ ڈو یو نو موسٹ پورن پرنکائما سیلز کین ڈیویلپ 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 ڈیویلیٹی کرنے کے لیے کون سے سیلز دوبارہ کام آتے ہیں پیرنکائما سیلز کام آتے ہیں میڈے کون سے سیلز کام آتے ہیں کیوٹ اپنے ڈیاغرام بھی بنانی ہے اس ہول ٹوپیج میں کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کوئیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو ہنکیو اللہ پیس